ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گھر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دنبا تیرے در پہ سوالی بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لخدتم من لسانی یفقہو قولی آپ کی ذہن میں ہے آپ کے علمے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں قیامت کی کیا نشانیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے دجال کا آنا حضرت عیسیٰ کا نزول امام مہدی کا تشریف لانا یا چوچ ما چوچ کا آنا دابتل ارس زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کل آپ نے دجال سے متعلق سنا تھا اور آجم مئی سے قصہ آگے بڑھاتے ہیں کل ارس کیا تھا دجال جب خروج کرے گا تو کیا منظر ہوگا چلتا چلا جا رہا ہوگا جس علاقے میں چاہے گا داخل ہو جائے گا جس بستی میں چاہے گا جائے گا مکہ اور مدینہ دو ایکسپشن جنگے اس کے علاوہ وہ جہاں چاہے گا جائے گا اس کو فتح کرے گا ہر طرف فساد ہوگا ہر طرف فتنہ ہوگا یہاں تک کہ دجال کو اتنا بڑا فتنہ کہا گیا حدیث کی مفہوم کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا بال گھنگریالیں ہوں گے پہاڑ ہوگا جو اس کے امرہ چلتا رہے گا اس پہاڑ میں نہریں ہوں گی میویں ہوں گے نعمتیں ہوں گی وہ دعویٰ کرے گا چونکہ خدا ہی دعویٰ کر رہا ہوگا وہ کہے گا یہ جنت ہے اس کے بائیں طرف بھی ایک پہاڑ ہوگا اس پہاڑ میں ساپ ہوں گے بچھو ہوں گے یعنی ایک طرف جنت جیسا ماحول ہوگا ایک طرف جہنم جیسا منظر ہوگا یہ منظر ہے اور دجال چلا جا رہا ہے اب آج کہ گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں اتنے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا دجال جا رہا ہے یہاں جنت اس کے مطابق وہاں جنم اس کے مطابق خدای دعویٰ چل رہے ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا اتنے ویسے ہی ہر طرف عجیب و غریب معاملات ہوں گے ایسے میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوگا کیا ہوگا اس کے فوجی جن کی تعداد ستر ہزار یا کچھ روایات کے مطابق سات ملین تک بھی بتائی گئی ہے ستر لاکھ تک بتائی گئی ہے اس کے فوجی ایک مومن نوجوان کو پکڑ کر لائیں گے اور وہ نوجوان سر عام دجال کو چیلنج کر دے گا بہت بڑی بات ہوگی آپ ویسے اندازہ کر لیجئے اس دنیا میں کسی بادشاہ کا دربار لگاؤ کوئی عام آدمی جاور بادشاہ کو چیلنج کر دے یہاں تو فتنہ ہے اور فتنہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا فتنہ ہے سات فوج ہیں فوج اتنی بڑی ہے کہ جس کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں میں ہیں سات طاقت ہے طاقت اتنا اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہے ہیں ایسے میں ایک نوجوان کھڑا ہو کر وہ پھلی اس کو چیلنج کر دے گا کہ میں نہیں مانتا تجھے خدا تیرا خدای کا دعویٰ جھوٹا ہے جب یہ ہوگا تو دجال اپنے فوجیوں کو فوراں حکم دے گا کہ اس کو اتنی عذیت دو اس کو اتنی عذیت دو کہ اس کے جسم کو کچل کر رکھ دو حکم دیا جائے گا اور حکم کی تعمیل ہوگی اس کا جسم برے طریقے سے کچل دیا جائے گا سب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اس کا جسم کچل دیا جائے گا اپنے الفاظ میں وہ قیمہ قیمہ کر دیا جائے گا اور دجال یہی پر بس نہیں کرے گا جب اس کا جسم کچل دیا جائے گا قیمہ قیمہ کر دیا جائے گا تو پھر دجال پوری تمکنت کے ساتھ پورے تکبر کے ساتھ آئے گا اور اپنے پیروکاروں سے اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ نعوذ باللہ کہ میں ہی ہوں نا تمہارا رب اور آگے اپنے دعوے کے حق میں ایک اور دلیل دے گا اپنے طور پر کہا بتاؤں کہ میں کیسے ہوں تمہارا رب اور پھر ایک عجیب و غریب بات ہوگی کیا ہوگا کلرس کیا تھا کہ اس کو لوگوں کے مارنے کا تو اختیار ہوگئی ہو تو ہر ظالم کے پاس ہوتا ہے اسے زندہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا تو وہ کہے گا بتاؤں میں کیسے ہوں تمہارا رب بس دجال اس نوجوان کے کچلے ہوئے جسم کو اشارہ کرے گا اور نوجوان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور اور ہر طرف دجال اللہ ہر طرف دجال کی جھوٹی خدائی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا اب دجال کی حیرانگی کی باری ہے پہلے دجال سب کو حیران کر رہا تھا اب دجال کی حیرانگی کی باری ہے دجال کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہے گی جب وہ اس دوبارہ زندہ ہو جانے والا نوجوان دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا میں اللہ وحدہو پر ایمان رکھتا ہوں تو دجال ہے تو چھوٹا ہے میں تجھے خدا نہیں مانتا پھر سے چیلنج کرے گا دجال کو اور پھر سے دجال حکم دے گا اور اب یہ حکم پچھلے حکم سے زیادہ سخت ہوگا اب غصے میں دجال حکم دے گا اس نوجوان کے جسم کو آرے سے چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا حکم مانا جائے گا نوجوان کے دو ٹکڑے کر دیا جائیں گے اور پھر دجال اپنی رہونت تمکنہ پیرونیت کے ساتھ دجال اس نوجوان کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا یہ لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے درمیان سے گزرے گا پھر کیا ہوگا اس کے ایک اشارے سے وہ نوجوان پھر زندہ کر دیا جائے گا لیکن اب بھی دجال کی حیرت کی مزید ان کیا نہیں رہی گی جب وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں ہاں تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے رسول میرے آقا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی یہ دوبارہ زندہ ہو جانے والا نوجوان پھر سے دجال کو چیلنج کرے گا اور پس یہ کہتے ہی دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس نوجوان کی اس بات کے بعد دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی لیکن پھر وہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دے گا نوجوان شہید ہو جائے گا دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں اب یہ نوجوان جو بظاہر تو آگ میں گرا ہے لیکن ظاہر حقیقتاً وہ جوان جنت میں داخل ہوا یہ لفظ ہے دجال ہم سنتے ہیں دجال دجال یعنی علماء کرام سے جانا یہ لفظ دجل یا تجل سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا فریب دینا یعنی دجال تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہوگا اور اس کا سب سے بڑا فریب کیا ہوگا دجال کا سب سے بڑا فریب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں عزباللہ اور جب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے جب وہ لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف حاصل کردہ اختیارات کی مزاہر اختیارات تو اس کو اللہ نہیں دیا نا اللہ کی طرف سے حاصل کردہ شیطان بھیکاتا ہے سارا کچھ ہے بڑی طاقت اس کے بعد لیکن اختیار دیا وہ تو اللہ کہی ہے نا ورنہ اس کی کیا عوقات ہے تو جب وہ دعا کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے حاصل کردہ اختیارات کی بنیاد پر انتہائی حیرت انگیز مظاہرے کرے گا جن میں سے ایک تھا زندہ کر دینا اور کیا ہوگا اور سنیے کیا ایسے اختیارات ہوں گے جس کی ویسے لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے کتابوں میں لکھا ہے شبی صاحب کہتے ہیں بارشیں اس کے اختیار میں ہوں گی بارشیں عرصائے گا یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اس کے بعد اس کے آنے کے بعد پہلے سال میں آسمانوں میں سے جتنی بارش ہوا کرتی تھی وہ ایک تہائی 33% کم ہو جائے گی اچھا ویسے ہی ایک نقطہ کہ یہ بارش کے والے سے بات آج سے کچھ عرصے پہلے مجھے یاد ہے میں نے اخبار مجھے پڑھا کہ جناب سعودی عرب میں حج کیلے جاتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو مسنوعی بارش کا اعتمام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں بڑی حیران کن لگتی تھی ہے بات کی مسنوعی بارش کیسے ہوئے ہیں آج آپ جائیے آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے لوگ ساتھ ہی ملک ہے ڈیڑھ گھنٹی کیا فلائٹ ہے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس دبائی میں مسنوعی بارش ہے ایک بہت کومن سی بات ہے وہ اپنے جہازوں کے ذریعے وہ پلانٹس میں سیڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد مسنوعی میں پچھلے جانا جب دبائی میں تھا کچھ عرصے پہلے رمضان سے اور وہاں بارشیں ہو رہی تھی اور وہاں اکثریت قصو کی رائے تھی کہ یہ مسنوعی بارشیں ہو رہی ہیں آج سے کچھ عرصے پہلے بات ایک مزاق لگتی شاید یہ یہ کیسے ملکن ہے مسنوعی بارش کیسے ہو سکتی ہے یہ ہوتا ہے دیکھ بہرحال دجال اپنی قوت کے مظاہرے کر کر کے یا چیزوں کو روک روک کر اپنے طور پر خدا ہونے کا ثبوت دے گا اس کے آنے کے بعد پہلے سال آسمانوں سے بارشیں 33% کم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے زمینی پیداوار بھی 33% پورے زمین میں غلہ 33% کم ہو گئے گا وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہے سب ہی ان میں پریشانی کی لہر دوڑ جائیں جیسے آج کل ہر طرف معاش کے بارے میں بات ہو رہی ہے اکانومی کے بارے میں بات ہو رہی ہے امریکہ جیسے ملک میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا وہاں پر بارشوں میں کمیں زمینی پیداوار میں کمیں لوگوں کی خوراک یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک میں 33% کمی ہو جائے گی ورلڈ وائیڈ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اگلا سال آئے گا تو یہ کمی 66% ہو جائے گی دو تہائی کمی ہو جائے گی دو تہائی کمی آپ دنیا کا منظر نہ ماتھ تو سوچیں کہ کیا ہوگا آج چالیس دن دنیا رک گئی ہے تو سالے کا سارا نظام ہل کے رہ گیا ہے 66% کمی کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ورلڈ وائیڈ ایک سال میں تو پوری دنیا میں یعنی آپ دیکھیں چالیس دن یہ ہوا تو وہ تیل کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ زیرو پر آگئی تھی 66% کمی ہو جائے دنیا میں ہر طرف قہد سالی کا بازار گرم ہوگا اور اب دجال کیا کرے گا دجال اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کرے گا مزید اور کمال ہوگا عجیب جو جو اس پر ایمان لاتے جائیں گے وہ ان کے علاقوں میں مسلوئی بارشیں کروانا شروع کر دے گا وہ لوگ کشحال ہوتے جائیں گے وہ علاقے سرسبت ہوتے جائیں گے وہ علاقے شاداب ہوتے جائیں گے وہاں چوپائے پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گے وہاں لوگ اپنی خوشقسمتی پر ناز کریں گے کہ بھئی دجال پر ایمان لائے ہیں معاشی نظام زبردست ہو گیا ہے ایکانومک سسٹم ڈیولپ کر گیا ہے انبیلیویبل لیکن اس کے اور یہ ہم نے آپ سے کل ارز کیا تھا کہ صحیح احادیث کا حوالہ یا ان کا مفہوم ہے یہ سارا کچھ ارز کر رہے ہیں آپ کی خدمات میں لیکن جب جب اپیرنٹلی تمام تر چیزوں میں کنٹرول ہوگا دجال کا اس کے باوجود ایک تعداد ہوگی لوگوں کی ایک تعداد ہوگی اہل ایمان کی جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے چیلنج کریں گے اس کو اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے دجال ان کے علاقوں میں بارشوں کو سو فیصد روک دے گا اتنا بے بس کر دے گا وہاں سو فیصد قہت ہو جائے گا لوگوں کے رشتہ دار یہاں تک کہ ان کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے مسیح اور جب یہ ہوگا یعنی اب آپ دنیا کا منظر ناما سوچئے دجال اپنی تباہ کاریاں اس کا فتنہ اس کا دعوی علوہیت سب کو جاری ہے لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے جو لوگ زمین پر بارشیں رک گئی ہیں فسد اگنا بند ہو گئی ہیں جانور مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں دجال کہہ رہا ہے میں خدا ہوں دجال سب کو اپیرنڈی دعوت دے رہا ہے جو جو اس پر ایمان لاتا جا رہا ہے اس کی علاقے میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں وہ علاقہ سرسب بھی ہو رہا ہے شاداب بھی ہو رہا ہے لوگ خوشحال بھی ہو رہا ہے وہاں جانور بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے جو جو اس کو نگیٹ کر رہا ہے جو جو اس کو چیلنج کر رہا ہے وہاں مزید بربادیاں ہو رہی ہیں وہاں لوگوں کے مال موشی مرنا شروع ہو جائیں گے ایسے میں دجال بڑے کرروں فرق کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرے گا کہ جس کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں گے اور ان سے کہے گا کیا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ تمہارے جانور اور رشتہ تمہارے زندہ ہو جائیں اور یہ لوگ قہد کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں چاہتے ہیں کہ جانور زندہ ہو جائے چاہتے ہیں کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے تب دجال ایک شرط رکھے گا کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ بھوک ختم ہو جائے گی اللہ استغفر اللہ مجھ پر ایمان لے آؤ جانور زندہ ہو جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ رشتہ دار واپس آ جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ ہریالی واپس آ جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ بارشیں دوبارہ سے ہو جائیں گے مجھ پر ایمان لے آؤ دوبارہ کھیتی ہری بڑی ہو جائیں بھوک سے مجبور جو ان میں کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ سرنڈر کر دیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے اور اب بس آخری جملہ تجال کیا کرے گا وہ جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا چونکہ اس کے اختیار واپس دے لیا ہے جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا مگر اس کے شیطان ساتھی جانوروں کا روح دھار لیں گے اور وہ بولے بھالے لوگ یہ سمجھ لیں گے یہ سمجھیں گے کہ ان کے جانور زندہ ہو گئے پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا یعنی لوگ یقین کر بیٹھیں گے کہ دجال نے ان کے رشتہ داروں کو دجال نے ان کے جانوروں کو زندہ کر دیا ہے حالانکہ وہ شیعتین ہوں گے زمین پر یہ عجیب و غریب منظر جاری ہوگا روزانہ ایک نئی داستان جنم لے رہی ہوگی یہاں تک کہ یہ داستان آگے بڑھتے بڑھتے ابھی مزید کچھ واقعات ہوں گے اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوگا جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے دجال کی تباہ کاریاں کچھ واقعات اور پھر اس سب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے کل ارز کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوئے ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گھر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دنبا